اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا وَسَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ علیہ وحمد محمد وعجل اللہ علیہ وحمد اعلا جل ٹی وی کینیڈا کے محترم ناظرین السلام علیکم آج جمعہ رات با تاریخ پندرہ جولائی آپ کا میزبان سید جبران زاہدی ٹورنٹو کینیڈا سے شب جمعہ کے ہفتہ وار پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے اس دعا کے ساتھ کے تمام شیعانِ حیدرِ قرار جہاں جہاں موجود ہیں خداوند منان ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس وبا کا زور جو پوری دنیا کے شہروں میں ملکوں میں پھیلا ہوا ہے اس وبا کا جل سے جل خاتمہ ہو آج کی مجلس ہمیشہ کی طرح برائے عصالِ ثواب مرہومین اور شہدائیں ملتِ جعفریہ کے ساتھ ساتھ بالخصوص عصالِ ثواب برائے سیدہ اشرت زہدی بنتِ سید قلام حیدر مرہوم کے عصال کے لیے منقض کی گئی ہے مجلس لائیو الاجل ٹی وی کینیڈا یوٹیوب اور فیس بک چینل پر نشر کی جا رہی ہے تمام سامین و ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ آج کی اس بابرکت اور پور نور مجلس میں عصالِ ثواب کی نیت سے اپنے مرہومین کو شامل کرنے کے لیے مرہومین کے نام ہمیں الاجل ٹی وی کینیڈا کے ویٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں ویٹس ایپ نمبر آپ کی سکرین پر اس ٹائم دکھایا جا رہا ہے مجلس کا فارمیٹ بتاتا چلوں ہمیشہ کی طرح آغاز کریں گے حدیثِ قصہ سے حدیثِ قصہ کی تلاوت کرنے کے لیے محترم جناب ندیم شاہ صاحب موجود ہیں بعد از حدیثِ قصہ سلام پیش فرمائیں گے کینیڈا کے مشہور و معروف سلام گزار محترم جناب فیدہ حسین حاشمی صاحب اور محترم جناب مشرف بخاری صاحب مرسیہ اور سوز خوانی کے فرائز انجام دیں گے اپنی پرسوز آواز میں محترم زیدی برادرز خطابت فرمانے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ مولانا سید افتخار عابد نکوی صاحب اور نوحہ خانی پیش فرمائیں گے اپنے منفرد انداز میں محترم جناب حیدر فیضان علی صاحب الاجل ٹی وی کینیڈا کی انتظامیہ کی جانب سے ممنون و مشکور ہوں تمام پڑھنے والوں کا جو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس عبادت میں اس مجلس میں کہ خداوند تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کسی طرح ذکر سید الشہدہ علیہ السلام کرتے رہیں ناظرین سامعین گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے سیدہ عشرت زیدی بنت سید غلام حیدر مرہوم حوضہ علمیہ کے نوجوان طالبین جن کا بھی ریسنٹلی انتقال ہوا ہے مولانا سید نازم اباس نجفی صاحب محمودہ بیگم ساغر حسین اور تمام مرہومین اور شہدائی ملت جعفریہ کے لیے اس میں آپ اپنے مرہومین کو بھی شامل کر لیں ہمارے ساتھ جواد سلام گزار مرسیہ خان نوحہ خان مولانا صاحب ان سب کے مرہومین الاجل ٹی وی کینیڈا کی انتظامیہ کے مرہومین اور ان مرہومین کو بھی جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے سلوات کے ساتھ اللہمہ صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فراجون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اہدنا سرات المستقیم سرات الذین ان امت علیہم غیر المقفوب علیہم و لازالدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَاكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَاكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدْ بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ دعا کو ہیں پروردگار یہ مجلس تمام حرومین کے لئے بہترین عیسال اور دقفہ قرار پائے مجلس کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے چند مصرے اے زمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے اے زمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے وہ کہاں مرتے ہیں جن کو کربلا زندہ رکھے اے زمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے وہ کہاں مرتے ہیں جن کو کربلا زندہ رکھے قبر میں رکھ کر مجھے عزیزوں نے دعا دی یہ نصیم جانے والے جا تجھے خاکِ شفاہ زندہ رکھے جانے والے جا تجھے خاکِ شفاہ زندہ رکھے اسی کے ساتھ میں بقائدہ مجلس کا آغاز کرتے ہوئے ملتمس ہوں جناب ندیم شاہ صاحب سے کہ وہ مجلس کا آغاز کریں تلاوتِ حدیثِ کے ساتھ سے بر محمد و آل محمد بلانتر صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم این اللہ و ملائکته سلام زندہ رکھے یا سلام زندہ رکھے صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ وسلمو تسلیم صلو علیہ صلو علیہ صلو علیہ محمد وآذیم محمد ولعن اللہ علیہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وآلہ قَالَ سَمِعُتُ فَاطِمًا السلام اللہ علیہ اللہ علیہ قَالَ ادخلَ عَلَيْجَّ امیرَسُولُ اللہِ فِي بَعْضِ الْأَجْجَامِ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا فَاطِمًا السلام اللہ علیہ فَقُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ فَقَالَ اِنِّي أَجْدُ فِي بَدنِي غُعْفًا فَقُلْتُ لَهُ اُعِذُكَ بِاللَّهِ يَا أَبَتَاهُ مِنَ الظُّعْف فَقَالَ يَا فَاطِمًا السلام اللہ علیہ اتینی بالکساء اليمان فغطینی به فَأَتَيْتُهُ بِالْكِسَاءِ الْيَمَانِ فَغَطْتُهُ بِهِ وَصِرْتُ أَنْزُرُ إِلَيْهِ وَإِذَا وَجْهُهُ يَتَلَأْلَأُ كَأَنَّهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ اللَّهُ 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 صَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجْلُ فَرَجْهُ فَمَا كَانَتْ إِلَّا سَاوَةً وَإِذَابِ وَلَذِيَ الْحَسَنِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ قَدْ أَقْبَلْ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكِ يَا أُمَّاهُ ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة شكرا شكرا وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَدَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اِخْتَارَهُ اللَّهُ أَتَأْزَنُ لِي أَوْ أَكُونَ مَعَكُمَ تَحْتَ الْكِسَاءَ فَقَالَ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَذِي وَيَا شَافِعَ أُمَّتِي قَدْ أَزِمْتُ لَكَ فَدَخَلَ مَعْهُمَ تَحْتَ الْكِسَاءَ سَلَّامُ عَلَيْكَ يَا بِالْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَلْ حَسَنِ وَيَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ يَا فَاقِمَةَ سَلَامُ عَلَيْكَ إِنِّي أَشَمُ عِنْدَكِ رَائِحَةً طَيِّبَةً كَأَنَّهَا رَائِحَةُ أَخِي أَبْنِ عَمِّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقُلْتُ نَعَمْ هَا هُوَ مَعَوَ لَدَيْكَ تَحْتَ الْكِسَابِ فَأَقْبَلَ عَلِيْهُ السَّلَامُ نَحْوَ الْكِسَابِ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَتَأْزَنُ لِي أَوْ أَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَابِ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَخِي وَيَا وَصِحِي وَخَلِيفَتِي وَفَاحِبَ لِوَاءِ قَالَ أَزِنُتُ لَكَ فَدَخَلَ عَلِيْجٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَحْتَ الْكِسَابِ اللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجْلٍ ثُمْ أَتَيْتُ نَحْوَ الْكِسَابِ وَقُلْتُ أَشَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَدَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَتَازَنُ لِي أَوْ أَكُونَ مَعَكُمْ تَحْتَ الْكِسَابِ وَقَالَ وَعَلَيْكِ السَّلَامُ يَا بِنْتِي وَيَا بَوَعَدِي قَدْ أَزِنُتُ لَكِ فَدَخَلْتُ تَحْتَ الْكِسَابِ اللَّهُمَّ عَلَيْكُمْ تَحْتَ الْكِسَابِ وَأَخَزَ أَبِي رَسُولُ اللَّهِ بِطَرَفِيَ الْكِسَابِ وَأَوْمَيْئَ بِيَدِهِ الْيُمَنَاءِ لَا السَّبَابِ وَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أُولَاءُ أَهْلُ بَيْتِي وَخَافَتِي وَحَامَّتِي لَحْمُهُمْ لَحْمِي وَدَمُهُمْ دَمِي يُولِمُنِي مَا يُولِمُهُمْ وَيَحْزُنُنِي مَا يَحْزُنُهُمْ أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَهُمْ وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَهُمْ عَدُودٌ لِمَنْ عَدَاهُمْ مُحِبٌ لِمَنْ أَحَبَّهُمْ إِنَّهُمْ مِنِّي وَعَنَا مِنْهُمْ فَاجَعِلْ خُلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَذُكُرَانِكَ وَرِضُوَانِكَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ أَذْهِبْ عَنُهُمُ الرِّجَّةَ وَطَاهِرُهُمْ تَطْهِيرًا عَلَيْهُمْ 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 فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ يَا مَلَايْكَةِهِ وَيَا سُكَّانَ سَمَاوَانِهِ إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَّبْنِيَّةِ وَلَا أَرْضًا مَّدْحِيَّةِ وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُطِيئًا وَلَا بَلَكًا يَدُونَ وَلَا بَحْرًا يَجْرِيُّ وَلَا فُلْكًا يَسْرِيُّ إِلَّا بِمُحَبَّةِ هَا أُولَى الْخَمْتَ الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاءَ فَقَالَ الْأَمِينُ جِبْرَائِيلُ يَا رَبِّ وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَاءَ فَقَالَ عَزَّوَجَلُ هُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوفَّةِ وَمَعْدِنُ الرِّسَاءَ هُمْ فَاقِمَةُ وَأَبُوْهَا وَبَعْدُهَا وَفَنُوْهَا اللَّهُمَّ صُّلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجْلُ فَرْجٍ فَقَالَ جِبْرَائِيلُ يَا رَبِّ أَتَأْزَنُ لِي أَوْ أَهْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا فَقَالَ اللَّهُ نَعَمْ قَدْ أَزِنْتُ لَكَ فَهَبَطَ الْأَمِينُ لِبْرَائِيلُ وَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ الْعَلِجُّ الْأَعْلَى يَقْرِيُكَ السَّلَامُ وَيَخُصُّكَ بِالتَّحْيَةِ وَالْإِكْرَامُ وَيَكُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا غَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِجَّةِ وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةِ وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْتًا مُضِيئًا وَلَا قَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا قُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِيَجَلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ يَاسِينَ وَهَا يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ يَا أَيُّهَا الْمُدَّذِّرُ وَالْدِّينِ وَالْزَّيْتُونِ وَالْطُرِسِينِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ وَقَدْ أَجْنَلِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَأْزَنُوا لِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَمِينَ وَحْيِ اللَّهِ إِنَّهُ نَعَامُ قَدْ أَزِلْتُ لَكُ فَدَخَلَ جِبْرَائِيلُ مَعَنَا تَحْتَ الْكِثَاءُ اللَّهُ عَلَيْهِ صَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَمَّدٍ وَعَلَيْهِ وَحَمَّدٍ عَجَّدٍ فَقَالَ لِأَبِيِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْحَى إِلَيْكُمْ يَقُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُسْيبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَاكِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ عَلَيْهِ صَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَمَّدٍ وَحَمَّدٍ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّدَامِ لِأَبِيَا رَسُولَ اللَّهِ صَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَخْبِرْنِي مَا لِجُلُوسِنَا هَذَا تَحْتَ الْكِسَاءَ مِنَ الْفَغْلِ عِندَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيْهُ صَوَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَفِّ لَبِجَّا وَفْطَفَانِي بِالْرِسَالَةِ نَجِجَّا مَا ذُكِرَ خَبَرُنَا نَاذَا فِي مَحْفِلٍ مِنْ مَحَافِلِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمْعٌ مِنْ شِيْعَتِنَا وَمُحِبِّينَا إِلَّا نَذَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ وَحَبَّتْ بِهِمُ الْمَلَٰئِكَةُ وَاسْتَغْطَرَتْ لَهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَتَفَرَّقُوا فَقَالَ عَلِيْجٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِذَا هُوَ اللَّهِ فُتْنَا وَفَازَ شِيْعَتُنَا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اللَّهُمَّا صُلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ثَانِيًا يَا عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَالَّذِي بَعْثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيْجًّا وَاطْطَفَانِي بِالْرِّسَالَةِ نَجِيًّا مَا ذُكِرَ خَبَرُنَا هَذَا فِي مَحْفِلٍ مِنْ مَحَافِلِ أَهْلِ الْأَرْضِ وَفِيهِ جَمَعٌ مِّنْ سِيَعَتِنَا وَمُحِبِّينَا وَفِيهِ مَّمُّمٌ إِلَّا وَفَرَّجَ اللَّهُ هَمَّةِ وَلَا مَغْمُومٌ إِلَّا وَكَشَفَ اللَّهُ هَمَّةِ وَلَا قَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَى اللَّهُ حَاجَةَةِ اللہ علیہ وسلم 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 ماشا اللہ اللہ علیہ وسلم ماشا اللہ اللہ علیہ وسلم 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 ترام میں اٹھتے ہو مصطفیٰ سیدہ فاطمہ ہاں وہ ہے فاطمہ سلامت رہی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجلس کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست کروں گا جناب مشرف بخاری صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا حسین میں سلام پیش فرمائیں محمد وعلم محمد بلندر صلوات اسلام علیکم میں ممنون ومتشکر ہوں کہ انہوں نے مجھے آج بس عبادت میں شامل ہونے کا موقع فرہم کیا اللہ تعالی محمد وعلم محمد کے سب کے ہمارے بزرگوں کے سائے آپ پر سلامت رکھیں ہمارے محمد وعلم کے درجات ملند فرمائے اللہ امین سبحان اللہ سبحان اللہ کی غزا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے ہوتوں کو کربلا جب اجھے سروں کی بات چلے اور صدقہ حسین کا مسجدوں میں ازان گنجے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سجدہ رہزا حسین کا سجدہ سبحان اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سورہ فاتح اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی ترخاص ہے برائد بلنگی درجات سیدہ اشرت زہدی بنت سید غلام حیدر زہدی کے لیے اور جملہ مرومین بلدت جافریہ اور ملد جافریہ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم 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 تُنے بُلَایا حُسینب و شبیر کو پاس تُنے بُلَایا روئی بہت اور بیٹے کو چھانتی سے لگایا حُسینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب کے دیا ہاتھ میں ہاتھ اور یہ سنایا اے زینب بے قسمی سالہ سے قبرتا محبوبِ الٰہی کی ہمارا سے قبرتا محبوبِ الٰہی کی امانت قبرتا میکی اس زہرانِ بڑے دو سے پالا یہ دو ہوں میرے جسم کی ہے ریسو والا سمجھی اسے آنکھوں کی اسے آنکھر کا اُجالا اُجرے سے کبھی ڈرم ہوا میں نکالا اُجرے سے کبھی ڈرم ہوا میں نکالا سوئے ہوں تو پہلے اسے شاکر نے صدا کر چکے بھی جو پیسی ہے تو زانوں پر لکھا کر چکے بھی جو پیسی ہے تو زانوں پر لکھا کر ہے مارٹی اسلال کا کشمن ہے زمانہ چافیر کو میرے نظرِ بس سے بچانا تقریب کی سہلی جیو ایزا بھی اُٹھانا صدقے کئی مادر کی وسیعت نہ بھلانا ہے صدقے گئی مادر کی وسیعت نہ بھلانا ہر رنج میں سبھائی کے نام آئی او زینا جائے گی دھرسا چلی جائے او زینا جائے گی دھرسا چلی جائے او زینا زہرا نے کہا بس یہ ہی میری تھی تمنہ اے بیٹی میں خوش تجھ سے چلی دو بھی باکشا پھر لوگ کے یہ ہے درسے مخاطم ہوئی زہرا اہو آب سے ہے یہ سکھنے آفی اپنا اہو آب سے ہے یہ سکھنے آفی اپنا میں قبر میں پھاروں گی جائے بار کبار کو جی زانہ ہو کچھ میرے حسین اور حسین کو جی زانہ ہو کچھ میرے حسین اور حسین کو اور جس نے کہ وہ اور جس نے کہ وہ دل رہ میرے پاس دو پہ ہے مارا اور جس نے کہ دل رہ میرے پاس دو پہ ہے مارا جو آئے نیا زہرا کے جنازے میں خدا رہا ہر رات کو لے جائیوں تا بود ہمارا ایسا یہ میری روح پہ ہوئے گا تمہارا ایسا یہ میری روح پہ ہوئے گا تمہارا دنیا سے غریبوں کی ترہا اپنا سفر ہو نے دوست کو صدمہ ہو نہ دشمن کو درر ہو نے دوست کو صدمہ ہو نہ دشمن کو درر ہو یہ کہہ کے کیا بند درے حجرہ ادھا آو خود کو کلا رونے لگے آنے باہر آواز سنے کلمائے کہیں آپ کی مکر رہا پھر کچھ نہ صدا آئے کہا سب نے یہ روکا پھر کچھ نہ صدا آئے کہا سب نے یہ روکا لو اٹھ گئے دنیا سے نشانی نبی کی لو اٹھ گئے دنیا سے نشانی نبی کی لو ست ہوئی بس آج رسول عربي کی لو ست ہوئی بس آج رسول عربي کی اب خلق سے وقت اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجرکم اللہ ہمیشہ کی طرح خوبصورت انداز میں پردرد آواز میں کلام پیش فرما رہے تھے جن سامائین و ناظرین انہیں نے ابھی الاجل ٹی وی کینیڈا کی نشریات کو جوائن کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ مجلس عیسالِ ثواب برائی مرہومین اور شہدائی ملتِ جعفریہ کا سلسلہ جاری ہے آپ اپنے مرہومین کے نام ہمیں الاجل ٹی وی کینیڈا کے ورچ سیپ نمبر پر ٹیکس کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کے مرہومین کو بھی مجلس میں شامل کر لیں الاجل ٹی وی کینیڈا کا ورچ سیپ نمبر آپ کی سکرین پر بھی دکھائے جا رہا ہے آج کی اس مجلس سے خطابت کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں کسی تعلف کے محتاج نہیں اور آپ دین کی ترویج میں اپنا حصہ نہائیت احسن طریقے سے ادا کر رہے ہیں وزارش کروں گا آلی جناب قبلہ مولانا سید افتخار عابد نکوی صاحب سے کہ وہ رون کے افروز ممبر ہوں اور اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں باوازِ بلند نارائِ صلوات اللہ؟ اللہ صلی علی محمد 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 علی Мне جل فرجحوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابل قاسم مصطفى محمد اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الاراضین روحی وارواح العالمین لطراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن لا قیام يوم الدین اما بعد قال اللہ سبحانه حکیم في کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واجعلنا منهم ائمتا يحدونا بعمرنا لما سبروا وکانوا بآیاتنا يوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ حمد صلی علی محمد وآل محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انجام دے رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں محمد وآل محمد کے صدقے میں شرف قبولیت انعیت فرمائے انشاءاللہ اور ہمیں جو بھی عبادت کی حدیث قصہ سے اور نوحے اور زیارت تک اور زیارت وارثہ تک انشاءاللہ اس کو مرہومین تک بہترین طریقے سے اور بہترین نعمت کے طور پر اس جہاں میں ان سے متصل فرمائے اور ہمیں معصومین کے عوامر اور ان کے احکامات پر امن کرنے کی توفیق بنایت فرمائے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک سلسلہ ہمارے پانکوہند کے اندر بھی اور جہان شیعہ میں بھی پوری دنیا میں جہاں پر شیعہ مومنین موجود ہیں ایک شب جمعہ سے ایک سلسلہ جو ہے وہ مجالس کا حدیثِ قصہ کا ذکرِ اہلِ بیت کا سب شروع رہتا ہے اور ظاہری بات ہے کچھ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کچھ ہم نے اپنے طور پر اس کو بنا لیا یا آگے بڑھا رہے ہیں یا ہم چاہتے ہیں کوئی اس طرح سے کام ہو لیکن ہمارے جو آباؤ اجداد تھے اور یعنی اب اس آباؤ اجداد کے سلسلے کو ہم آئیمہ کے اس دور سے متصل کریں اور جو مشکلات جو زہمتیں جو پریشانیاں ان افراد میں اٹھائیں کہ اس نام کو زندہ رکھا جائے یہ عزا خانے گھروں سے سج کر امام بارگاہوں کی زینت بنے وہ زمانہ کہ جب خود قبر سے ید الشہدہ علیہ السلام کو مسمار کر دیا جاتا ہے تو یہ امام بارگاہوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی اس زمانے میں اور اس عنوان سے کوئی وجود نہیں تھا لیکن کیونکہ گھروں کے اندر قائم تھے اور ازاداریاں ہوتی تھی اور معصومین علیہ السلام نے عمر فرمایا تھا اور لوگ اس کو انجام دیتے تھے تو یہاں پر یہ سینہ و سینہ چلتی ہوئی ایک نسل در نسل چلتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے اور اس کو بھی قائم کرنے کا دیکھئے ایک سبب ایک ریزن ہے جس کی بنیاد پر اس کو قائم کیا گیا کہ ہم شب جمعہ سے اپنے آپ کو متصل کریں معصومین علیہ السلام سے اور صبح جمعہ جس کا انتظار کر رہی ہے دنیا ہم اس سے متصل ہو جائیں اس ذکر کے ذریعے سے یعنی ہم شب جمعہ سے اپنی تمرین ہم شب جمعہ سے اپنی پریکٹس شروع کر دیں ہم یہ نہ سمجھیں کہ صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا کہیں مسکول نہ ہو جائے کہیں گزر نہ جائے اس لیے شب جمعہ سے ہی آمادگی اپنے آپ کی تیاری شروع کر دیجئے اس لیے دیکھیں انشاءاللہ مغرب کا وقت آپ کے آن ہو چکا ہماری ہی بھی ہوگا تو شب جمعہ جو ہے وہ مستحب ہے کہ انسان مغرب کی نماز میں یا عشاء کی نماز میں جو ہے وہ سورہ جمعہ کی تلاوت کرے تو کوئی پوچھے کہ جمعہ تو صبح ہے یہ شب جمعہ کیوں تلاوت کر رہے ہیں تو جواب یہی آئے گا کہ آمادگی تیار ہو جاؤ جمعہ کے لیے جمعہ گزر جائے جمعہ بہت اہم ہے اس لیے اس کی بنیاد رکھی گئی کہ اس کا آغاز حدیث قصہ سے ہو کر اختتام زیارت ہے کون وارث ہے کس کا وارث آئے گا کس کا انتقام لے گا کس کو آنا ہے کس کا منتظر رہ رہا ہے زمانہ تو ہمیں آپ کو آمادہ کرنا ہے اس لیے یہ عنوان ہمارے آباؤ اجداد نے معصومین کی فرامین کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو اس طرح سے قائم رکھا اور ہم ہی نہیں مثلا میں نہیں کہوں گے پاکو ہن کیسے میں نے ارز کیا کہ آپ عراق چلے جائیے ایران چلے جائیے شام چلے جائیے آپ بہرین چلے جائیے آپ مصر میں جو شیعہ موجود ہیں وہاں پر چلے جائیں وہاں سب جگہ یہ کومن پریکٹس ہے کیونکہ یہاں سے اپنی آمادگی کرنی ہے ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے ایک یہ عنوان ہے اور دوسرا میں اکثر مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہ عنوان کرتا ہوں کہ دیکھئے کتنی طاقتور شخصیات ہیں یعنی یہ ہم ظاہر بات ہے ہمیں یہ عقیدتاً تو ہے لیکن اگر ہم پریکٹیکلی بھی دیکھیں تو آج کی اس مادی دنیا میں آج کی اس میٹریلسٹک ورلڈ کے اندر ان کے صرف اسمائے مبارکہ اور اسمائے گرامی ہمیں اس مادی دنیا سے کھینچ کر لی آتے ہیں جہاں پہ ہمارے ہر گھنٹے کے پیسے دی جا رہے ہیں جہاں پہ ہمارے ہر گھنٹے کی قیمت ہے لیکن ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ان ناموں کے لیے اس دنیا سے نکل کر اتنا ایفنٹیو ہیں اتنی کشش رکھتے ہیں ہمیں کھیج کر لے آتے ہیں اس دنیا سے نکال کر کہ نہیں آؤ اس طرف آؤ اس عنوان سے آؤ یہاں دیکھو تمہارے لیے ہم نے کیا رکھا ہے تمہیں کہاں تک پہنچانا ہے ہمیں تو یہ ایام یہ راتیں اس طرح سے ہفتے کی ہر دیکھیں نا وفاتی الجنان میں آپ جا کے دیکھئے تو اور یقیناً آپ لوگ پڑھتے ہوں گے اور سارے مومنین پڑھتے ہیں کہ ہر روز منسلک ہے ایک امام سے اور کچھ معصومین علیہ السلام سے کیوں منسلک ہے جب میں وہ زیارت پڑھتا ہوں روز کی تو وہاں پر میں کہتا ہوں کہ مولا آج میں آپ کا مہمان ہوں جب میں مولا کا مہمان ہو گیا تو مجھے کس طرح سے اپنے آپ کو مولا کی گھر میں رکھنا ہے ہر روز میرا مولا سے متعلق ہے ہر روز ہر ساعت ہر دقیقہ ہر لمحہ میرا جو ہے وہ مولا سے متعلق ہے کہ صبح جو ہے وہ میں زیارت کر کے امام کی جس امام سے متصل وہ دن ہے وہ زیارت کروں اور اس کے بعد آخر میں آ کر اپنی دعاوں سے اختدام کروں کہ آج میں نے اپنا دن گزارا کس لیے ہیں ہماری ہدایت کے لیے خدا انہوں نے متعلق ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ مِنْهُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اور ان میں سے ہم نے آئیمہ بنا دیئے امام بنا دیئے جو ہدایت کریں گے بِأَمْرِنَا ہمارے عمر کے ساتھ ہمارے حکم کے ساتھ ہماری طاقت کے ساتھ ہماری وجاہت کے ساتھ ہماری تجلی کے ساتھ یہ وہ افراد ہیں جو انسانوں کی ہدایت کریں گے اب یہاں پر دیکھیں بہت سے ایسے مترادف الفاظ ہو جاتے ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسی معنی میں میرے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ خلا شخص عالم ہے تو یہ عالم کا لفظ بہت سے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور بہت سی شخصیات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے خدا اپنے لیے بھی لفظ علم کو استعمال کر رہا ہے تو یہ مقائسہ یہ مقابلہ یہ سمجھنا کہ جناب یہ شاید اسی علم کا کوئی مترادف ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ عنوان نہیں ہے جب خدا مند متعال اپنے ملائکہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ انی جاعلن لننا سے اماما یا انی جاعلوکا لننا سے اماما اے ابراہیم ہم آپ کو امام بنا رہے ہیں دننا سے اماما اب یہاں پر نوجوانوں کے لیے ارس کر رہا ہوں آپ لوگوں کے لیے بات واضح کہ بعض افراد یہ سمجھتے کہ لفظ امام وہی لفظ امام ہے جو ہمارے آئمہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا یہ وہی لفظ امام ہے جس کو میں نے جعلنا منہم آئمتن یحدونا بعمرنا کی آیت کے اندر استعمال کیا اور خداوند متعال اس کو ہمارے لیے استعمال کر کے بتا رہا ہے ہم یہ سمجھتے شاید یہ امام کا لفظ ایک مترادف لفظ ہے اچھا وہ امام تھے تو شاید مولا علی بھی ایسے امام ہیں وہ امام تھے تو حسنین کریمین بھی ایسے امام ہیں وہ امام تھے تو صادق علی محمد علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایسے امام تھے تو وہ لفظ امام مترادف لے لیا جاتا ہے اگر یہ عنوان ہوتا تو آپ کی جو ہے وہ خوش ساماتوں کی نظر کروں کہ اگر پھر ایسا ہی ہوتا تو کیا ابراہیم کی نبوت اور رسالت اور محمد مصطفیٰ کی نبوت مثالت بھی ایک ہی ہے کیا وہ لبزی اسی طرح سے استعمال ہوا کہ جو رسالت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے استعمال ہوا جن کی عظمت جن کی بزرگی جن کے مقام کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن وہ مقام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسالت اور نبوت کے عنوان سے خداوند مطال نے انعائد فرمایا تو کیا وہ ایک ہی مرتبہ یہی ہے نبی یہی ہے رسول تو یہاں پر بھی خداوند مطال ارشاد فرما رہا ہے کہ یہی ہے امام تو اگر یہ امام بنا رہا ہے خدا انہی جائلو کلنہ سے امامہ تو لوگ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم کو اب خدا نے امام بنا دیا اچھا اس میں دو پہلوات ہیں یہ کچھ آپ نے سناوا ممبر سے اس کو زاکرین حضرات جو ہیں وہ اور علامہ اس کو بیان کر چکے ہیں میں اس کو کہیں ایک مقام تک آپ کی خدمت میں لے کر جانا چاہتا ہوں تاکہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو یہ مشکلات رہتی ہیں کہ جناب لفظ نبی کیا ہے لفظ رسول کیا ہے لفظ امام کیا ہے اگر رسول اکرم اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو مولا علی کی جو ہے وہ حیثیت کیا ہے اس میں امام کا لفظ کہاں پر آرہا ہے اس میں نبی کا لفظ کہاں پر آرہا ہے وہ کون سے آپ ادناوین ہے تو میں اس تک انشاءاللہ پوشش کروں گا کہ نوجوانوں کے ذہنوں کو جو ہے وہ میں آپ کچھ واضح کر سکوں تو یہاں پہ جناب ابراہیم کا قصہ نبوت کے بعد امامت کی عطا ہے خداوند مطال کی طرف سے اور ظاہری بات ہے اس میں وہ امتحان بیا گیا ہے جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاف کی ولادت کے بعد اب یہ ظاہری بات ہے واقعہ تاریخ ہے میں ابھی تاریخ کو یہاں پہ ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اور جناب اسحاف کی ولادت لیکن بعدہ خداوند مطال جو ہے وہ اس بزرگی اس جس کو کہیں کہ پیری میں جناب ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ امامت کے ردبے سے نواز رہا ہے اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بالکل آخر عمر تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت دی گئی تو اگر امامت دی گئی تھی تو کیا یہ وہی نبوت ہے جو آمت المسلمین سمجھتے کہ جناب وہ نبی ہی تھے خدا نے کہا میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں تو نبی تو بنا چکا تھا خدا یہ امتحانات لینے کے بعد جو امام بنا رہا ہے اب دیکھیں یہاں پر خود ایک فرق آ جاتا ہے جو معصومین علیہ السلام کے امامت ہے وہ کسی امتحان کی محتاج نہیں ہے کیا کہنے اسے پہ امتحان نہیں دینا امتحان وہ دیتا ہے جسے پتا نہ ہو معصومین علیہ السلام کے پاس علم لدنی ہے خداوند مطال نے ان کو اپنے علم سے نواز آئے وہ علم دیا ہے کہ جس کے مطابق وہ تمام دنیا کی چیزوں کو جانتے ہیں ان کے پاس علم موجود ہے تو وہ امتحان کیسا دیں گے تو جب یہاں پر امتحان کی بات آتی ہے تو یہ امتحان اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی میں میرے لئے استعمال کیا جاتا ہے افتخار عابد امتحان دیں گے جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا ان سے یہ کام کیا گیا جناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا امتحان لیا جا رہا ہے وہ زیارت کے اندر جملہ موجود ہے اس نہیں عرض کر رہا ہوں میری بسات اور میری یہ حیثیت نہیں ہے کہ میں کہوں گے بی بی کا کوئی امتحان لیا گیا امتحان لیا گیا یعنی انہوں نے اپنے علم اور آگاہی کے ساتھ خدا کی رحمے پیش آنے والی مشکلات کو منتخب فرمایا یہ ہے ان کا امتحان ان کا امتحان یہ نہیں ہے کہ خداوند مطال ان کو کچھ ایویلیویٹ کر رہا ہو کہ جناب یہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے تو نعوذب اللہ پھر ان کا کوئی سٹیٹس آئے گا اور ان کو کچھ دیا جائے گا نہیں یہ انوان نہیں ہو رہا لیکن یہاں پر ابتلائے حضرت ابراہیم ان امتحانات میں تو یہ فرق ہے امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور امامت معصومین علیہ السلام میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام نبوت کے معنی میں ہے یعنی کوئی یہ سمجھے کہ جناب امام کا مطلب ہے نبوت نہیں وہ امام کا مطلب نبوت نہیں ہے خداوند متعال نے لوگوں کو اپنے پیغمبر کے دین کی اقتداء کے لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں رسول مگر یہ کہ آپ کی اطاعت ہو اس نے خدا سے تو اب یہاں پر یہ وہم اور گمان یہ آئے کہ جناب لفظ امام کا یہی مطلب ہے نہیں اگر لفظ امام کا یہ مطلب ہوتا تو اس آیت کے اندر یہ لفظ امام مفعول قرار پایا ہے فیض جعلہ کا اور یہ ماضی کا مطلب دے گا تو ماضی میں تو ہوا ہی نہیں کہا اگر یہ معلوم کر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میننگ جو ہے اس کے صحیح نہیں ہوں گے اس کا مطلب یہ آ رہا ہے کہ ہم ابراہیم کو اس کے بعد بنا رہے ہیں یعنی ابراہیم ان امتحانوں کے بعد امام بنایا جا رہا ہے یعنی نبوت گزار چکے پیغمبری گزار چکے نبوت گزار چکے رسالت گزار چکے اب لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ امامت اسی معنی میں آ رہی ہے نہیں یہ شباہ ہے یہ غلطی ہے لفظ امام کو اس کے غیر صحیح مورد کے اندر استعمال کیا جاتا ہے یہ یہ عرفیہ ایک جس کو کہنا ہے غلط العوام جیسے ہو جاتا ہے تو جہاں پر جو بھی مثلاً ریاست حاصل کر لے جو بھی قدرت حاصل کر لے جس کو بھی فوقیت مل جائے جس کے امام مثلاً یہ ممکن نہیں ہے پیغمبر اکرم کو متعقہ مین طوئن علف عین متعقہ لفظ استعمال کیا گیا یعنی اطاعت واجب واجب الاطاعت ہے اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک تعبیر امام ہوئی ہے اب یہاں بھی تھوڑا سا میں بریکٹ میں ارز کر دوں اور پھر کوشش کروں گا کہ بہت ہی مختصر اور جلدی جو ہے وہ چیزوں کو آپ کے سامنے ارز کر دوں کہ ہمارے پاس چار سٹیٹس ہیں ایک ہے نبوت کا ایک ہے رسالت کا ایک ہے امامت کا اور ایک ہے ولایت کا سبحان اللہ سٹیٹس ہے ہمارے پاس نبی کون ہے نبی نبعہ یعنی خبر کہ جو اپنے سے ایک خبر دیتا ہے جس کو جو خبر خدا بند متعال اس نبی کو اس شخص کو الہام فرماتا ہے جیسے بھی ہو جیسے اس کو خدا بند متعال نہیں عطا کر دیا لیکن اب یہاں پر پھر ایک میننگ میں بہت جلدی سے گزر رہا ہوں کہ ان خبروں کو جو ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننیانوے پیغمبر اپنے سینے میں محفوظ کر کر لارہے تھے اور جس کو رسول اکرم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا اس کو مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں سب سے بڑی خبر ہوں جو نبی اور انبیاء کو دی گئی تھے میں وہ خبر ہوں میں سب سے بڑی خبر ہوں تو نبی یعنی وہ جس کے سینے میں یہ خبریں موجود ہیں اور ان میں سب سے بڑی خبر ولایت علی ابنی ابی طالب علیہ السلام جو اپنے سے یعنی آپ خدا نے ان کو یہ لیا اس کو چھپا کر رکھنا ہے نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی ساری پریکٹسس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں یہ ضروری نہیں ہے نبی بالکل خاموشی سے بھی نبی رہ سکتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنا آپ کو بتائے کہ جی بے نبیوں اس کا کام حفاظت خبر ہے اس خبر کی حفاظت کرے گا کہ آگے پہنچا دے اب وہ دین ہے شریعت ہے وہ ولایت ہے یہ چیزوں کی اس کو حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ تمہیں آگے پہنچانا ہے کیونکہ خداوند مطال نے اس دنیا کو جن بنیادوں پر قرار دیا ہے وہاں پہ وسائل ہیں وہاں پر رشتے ہیں وہاں پر ناتے ہیں جن کو جوڑا ہے خداوند مطال نے اسی لیے جناب آدم کو اس زمین پر نازل فرمایا کہ یہ رشتے کا آغاز ہو رہا ہے اب اس سے کڑیاں ملیں گی اور وہاں تک جائیں گی جہاں تک خداوند مطال چاہتا ہے لے جائے تو اس لیے وہ انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء تشریف لائے آدمی کہے کیا مقصد ہے ان سب کا مقصد یہ کہ جو خداوند مطال نے ان کو خبر دیئے اس خبر کی حفاظت کریں یہ نبی کا عنوان مختصر سارسکر غائی وقت کے عقائد کی بہن سے یہاں پہ وہ عنوان نہیں ہیں پھر رسول رسول کون ہے رسول رسالت پیغام یعنی اب رسول کے پاس وہ خبر پیغام کی صورت میں آئی اب اسے تبلیغ کرنی ہے لوگوں تک جب وہ تبلیغ کرے گا لوگوں تک تو یہ لوگوں کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنا رہبر بنا لیں ضرور نہیں ہے اس نے پیغام پہنچا دیا یعنی اب لوگ اس کی اطاعت کریں گے بے اذنِ الٰہی جب اللہ اس کا حکم عطا کرے گا تو یہ نبوت اور رسالت کا لازمہ ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کر لیں گے اچھا اب اسی میں اگر ہم خلیفہ اور وسیع کے معنی بھی استعمال کریں تو یہاں پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امامت اور امام کے معنی میں ایسا نہیں ہے خلیفہ اور وسیع امامت اور امام کے معنی میں نہیں ہے امام کا روٹ ورڈ جو ہمارے پاس آتا ہے اما یعنی جس کی اقتداء کی جائے جس کی اقتداء کی جائے اچھا اب اقتداء کام پر کی جائے جب ہم زیارتیں پڑھتے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ سے حدیثیں کساب بہترین طریقے سے تلاوت کی انہوں نے تو وہاں پر بھی ہم نے مختلف الفاظ میں اس اقتداء کی بات کی ہے سلمن لمن سالمکم حربن لمن حاربکم ہم ہر اس سے جو آپ پر سلام بھیجے سلام بھیجتے ہیں اور ہر وہ جو آپ سے جنگ کرے ہم اس سے جنگ کرتے ہیں چاہے کسی بھی انوان سے دنیا بھر میں جہاں پر ہے قیامت تک کے لیے یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ ایسے شخص سے خوشحال ہو ہی نہیں سکتا کہ جو معصومین علیہ السلام سے جنگ کر رہا جنگ کا عنوان ہی نہیں آئی اس لیے میں حربن لمن حاربکم اب امام وہ ہے کہ جس کی اقتداء اچھا بھی دیکھیں اقتداء کبھی ایک تیسرا لفظات بھی خدمت محس کروں کبھی کہ بھار ہم دعائیں کرتے ہیں ہم بھی غلطی کر دیتے ہیں علماء حضرات بھی ذاکرین بھی کہ خدایہ ہمیں سیرت معصومین پر چلنے کی توفیق انائیت فرما یہ غلط دعا ہے سیرت پر نہیں ان کے اوامر پر چلنے کی توفیق انائیت فرما انہوں نے جو سیرت تھی وہ انہی کے لیے تھی ہم نہیں ہیں اس کا جو کہ ان کی سیرت پر چلیں گے ہمارا انوان نہیں ہمارے سٹیٹس نہیں ہے ہم تو اقتداء کرنے والے ہیں ہم تو پیچھے چلنے والے ہیں جیسا انہوں نے کہہ دیا وہ کہاں گئے وہ کہیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے افتخار عابد مجھے وہیں جانا ہے میں اپنی سوچ بچار نہیں کر سکتا یہ ہے اطاعت میرے سکون میں اور میری حرکت میں اطاعت ہوگی میرے سونے میں میری بیداری میں اطاعت ہوگی میرے ظاہر میں میرے باطن میں میرے امام کی اطاعت ہوگی میرے گفتار میں میرے کردار میں میری امام کی اطاعت ہوگی میرے عمل میں میرے اخلاق میں میری امام کی اطاعت ہوگی میرے عقیدے میں میرے امام کی اطاعت ہوگی مجال ہے جو میں بال برابر بھی اپنے امام کی سوچ سے آگے بڑھ جاؤں آپ کو جملہ عطا کر رہا ہوں آج مولا کے مسائب پڑھوں گا لیکن یہ جملہ عطا کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کبھی کبھار ہم لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جنابِ ابو الفضل العباس علیہ السلام نے مولا کے سامنے کسی عمر سے انکار کر دیا اللہ اکبر سنیے گا دیکھیں آپ میں بہت جسارت کروں میں بہت معذر چاہتا ہوں کہ لکیر کھیج دی اور یہ ہوا کہ کسی کو آنا پڑا یہ مولا کی شان کو گھٹانا ہے میرا مولا باس مطی تھا اپنے امام وقت کا جو آنکھوں کی جو آنکھوں کی حرکت سے پہچان لیتا تھا کہ اس امام کی تمنہ اور عرض کیا ہے ممکن نہیں تھا کہ امام یہ دیکھیں کہ کیا خواہش ہے اور یہ نہ سمجھ پائیں کہ سید دشت و حدہ کیا چاہتے ہیں وہ مطی کامل اسی لیے اس کو قمر بنی حاشم کہا گیا کیونکہ اس نے سورج امامت سے اپنی ساری روشنی کو لیا مجال اس کا چراغ اس کا جلنہ اس کا نور سب کچھ اس کے اس خرشید امامت سے تھا اس آفتاب امامت سے تھا جو اس نے لیا تھا تو کبھی کبار ہم سکتا ہے میں نے کہا کہ میں جسارت کر رہا ہوں کہ یہ بات انوان کی جائے لیکن میں یہ سوچتا ہوں میرے جو اسادز ہے انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جناب حضرت عباس ڈوبے ہوئے تھے اطاعت امام میں کسی لیے تو ابرے ہیں کمر بنی حاشم بن کر ڈوبے ہوئے تھے اس کا سونا اٹھنا جھادنا اس کی انگڑائی لینا سب کچھ امام کے لیے تھا امام سے ہٹ کر اس کی زندگی نہیں تھی وہ شخص تھا وہ پیکر وفا اسی انوان سے ہوا وہ بادشاہ شہنشاہ وفا اسی انوان سے بنا کہ وفا میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی اپنے نفس کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے کوئی انوان ہی نہیں ہے ابھی ہم پارل جزے میں نے اٹھس کیا کہ یہ یعنی یہ چیزیں سمجھ دے گی تو امام جس کی اقتداد کی جائے امام جس کو اپنے زندگی کے کاموں میں پوری طرح سے ہاں اب یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہاں پر تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم امام معصوم ہو گئے ہم ساری باتیں مان رہے ہیں امام کی نہیں وہ میرے شخصیت میں میرے پیکر میں خطا گناہ اور کتاہی لکھی ہوئی ہے لیکن میرا میں امدن یہ کام انجام نہیں دیتا میری نہیں کہتا ہے کہ جی میں غلط راستے پر چلنا ہوں میرے سے غلطی ہو جاتی ہے میرے سے گناہ ہو جاتا ہے میں معصوم نہیں ہوں میرے سے گناہ ہو جاتا ہے غلطی ہو جاتی ہے لیکن میں واپس پلٹ کر آ رہا ہوں یا اس کیا نا کہ یہ شب جمعہ کی مجل مجالس یہ صبح جمعہ کی دعائی ندبہ یہ صبح جمعہ کی زیارات یہ ساری چیزیں کیوں ہیں تاکہ جو میں نے غلطیاں کی ہے میں پلٹ کر آ جاؤں ہر روز میں کیوں زیارت پڑھنا ہوں کہ جو میں نے خطا کر دی میں خود دوبارہ امام کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر امام سے یہ التماس کرنا ہوں کہ آپ خدا کے سامنے میری سفارش کر دیجئے میں نے خطائیں کر دی میرا آواز بلند کرنا اب میں اپنا ایک واقعہ آپ کے حدمت میں عرض کروں جو مجھے جب یہ موقع ملا خدا نے میری زندگی کا بہترین موقع مجھے یہ انعیت کیا کہ میں سرزمینے کربلا کے اوپر گیا اور وہاں پر میں نے دیکھا میں نجف اشرف میں اور اس حرم میں موجود تھا جہاں پہ ملائکہ انبیاء اور جو ہے وہ شہدہ اور صدقین کی روحیں پرواز کر رہی ہوتی ہیں اور آ رہی ہوتی ہیں اور زیارت کر رہی ہوتی ہیں اور جا رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ انوان ہوا کہ جب آپ زیارت کے لیے جب آپ سب گئے ہوں گے آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ یہ کسی عالم کا فتوہ نہیں ہے یہ کسی مجتحد کی رائے نہیں ہے یہ معصومین علیہ السلام جنہوں نے زیارت کی ہے ان اطبات عالیہ کی وہاں پر ان حرم حائے متحر کی جنہوں نے زیارت کی ہے کہ جہاں پر جب وہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں تو تہکری واپس آئیں یعنی اپنی پیٹ اس طرف نہ کریں الٹے پاؤں واپس آئیں یہ معصومین کی طرف سے ہیں یہ میری اور آپ کی جو ہے وہ اخترام نہیں ہے کہ میں احترام میں آ رہا ہوں نہیں بلکہ معصوم اس حرم ہے متحر کے لیے یہ عظمت ہے یہ مقام ہے اور بلکہ اس کو ہم اپنی اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس علم ہے جو شہنشین ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کیونکہ منصوب ہے اس لیے ہم اس کی زیارت تہتری کرتے ہیں ہم پیٹ پلٹ کر نہیں آتے بلکہ سامنے سے واپس پلٹتے ہیں جہاں پر اتنا احترام ہو وہاں پر اگر حرم کے دروازے کبھی بند ہو جائیں تو کھٹ کھٹایا نہیں جاتا ہم امام کے حضور میں موجود ہیں تسمہ و کلامی و تشہد و مقامی یہ آپ میرے مقام کو جہاں میں کھڑا ہوا ہوں اس کے شاہد ہیں میرے کلام کو سن رہے ہیں ترد و سلامی میرے سلام کو واپس پلٹا رہے ہیں یہ میری بدبختی ہے کہ میں آپ کا جواب نہیں سن پا یہ میری نا اہلی ہے کہ میں آپ کا دیا ہوا جواب نہیں سن پا یہ میرے دل کا مہل ہے جو میں آپ کا جواب نہیں سن پا رہا ہوں نا آپ تو جواب دے رہے ہیں مجھے یقین ہے اس کے اوپر یہ ہمارا عقید ہے کہ ہم ظاہری طور پر زیارت میں بھی امام کی اس طرح سے مخالفت نہیں کر سکتے یہ جائے کہ میں اپنی زندگی میں اپنی عقل کے مطابق کچھ کرنا چاہوں سبحان اللہ ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے آج یہ علماء دین آج یہ اصحاب جنہوں نے اس علم آل محمد علیہ السلام کو زندہ رکھا اور ہم تک منتقل کیا جس کی سفارش پانچوے امام بھی فرمارے ہیں جس کی سفارش چھٹے امام بھی فرمارے ہیں وسیعت فرمارے ہیں اپنے بیٹے سے کہ بیٹا میرے بعد میرے اصحاب نہ خیال رکھنا یہ معصوم نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے نفسوں کو اتنا بالیدہ کیا ہے انہوں نے اپنے نفسوں کو اتنا پروان چڑھایا ہے کہ یہ اس قابل ہوئے کہ کچھ علم آل محمد کو جزب کر سکیں انہوں انوان ہے ہر کوئی کھڑے ہو کے آلے نہیں بن سکتا اس کے لیے محنت چاہیے میں ترجمے پڑھ کر علمِ علومِ اہلِ بیت کو آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا اس کے لیے زندگی خبز کرنی ہوتی ہے تاکہ میں نفس کو بالیدہ کروں بیرا نفس خود یعنی احادیث میں یہ بات موجود ہے کہ اپنے نفس کو اس قابل بناو کہ معارفِ اہلِ بیت کو قبول کر سکو تمہارا نفس اس قابل ہو جائے تو ان اصحاب نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچایا ہمیں بھی یہی اوپ میں یہ غیر ماسون تھے اگر آج امام ان کی سفارش کر کر جا رہے ہیں اگر آج امام ان کی وسیعت فرما کر جا رہے ہیں تو یہ غیر ماسون تھے لیکن انہوں نے اپنا مقام اتنا بڑھایا آج امام ہماری طرف ملتفت ہیں ہمارا امام زندہ ہے بے کر آئے اور یہ میں ایک جگہ وہ حدیث بیان کر چکا کہ جب ہماری مشکلات پیش آتی ہیں جب ہمیں مشکلیں ہوتی ہیں تو کیا کیا جائے حضرت آیت اللہ اللہ علیہ بہجد رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کوئی پوچھنے آیا کہنے لگا شاید اس کو کوئی شکوا تھا کوئی بات ہی تو آپ نے فرمایا اس سے پہلے کہ تمہارے زبانوں سے نکلی ہوئی کوئی دعا کوئی مشکل میں پکارا ہوا لفظ تمہارے اپنے کانوں تک پہنچے یہ امام کے حضور میں پہنچ جاتا ہے خوشنودی امام زمانان بلند تر صلوات اللہ صلی علی محمد وعال محمد وعجل فراد جسوے امام کے خدمت میں ایک آجر صحابی خط لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا آپ میں بہت بڑھا ہو گیا ہوں اب مجھے مثلا سامرہ تک کا سفر کرنا آنا آپ کی زیارت کرنا یا مدینہ میں بھی آنا کہ جب آپ مدینہ میں موجود ہیں تشریف لانے میرے لئے مشکل ہو گیا لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اب اپنی مشکلات کس سے بیان کروں کس سے ذکر کروں کہ میری مشکلات میں آپ کے حضور آتا تھا بیان کر دیتا تھا تو امام نے اس کو خط میں جواب لکھا لکھا کہا نہیں فرمایا نہیں کچھ لکھا جواب نے اور آپ نے جواب میں تحریر فرمایا کہ ہر ایک شفاتیک تم اپنے ہوتوں کو ہلاو وہ ہم تک پہنچ جائے گی تمہاری مشکل سبحان اللہ یہ عقیدہ یہ امام اس کے ساتھ آگے پڑھنا ہے یہ امامت کے اوپر تو ہم امامت کو اور امام کے لفظ کو اتنا extended سمجھتے ہیں وہ اتنا expend ہوا ہوا ہے ہمارے ہر عمل کو اپنے دائرے میں لے لیتا ہے ورنہ پھر امام کا فائدہ ورنہ پھر امام کو فائدہ کیا ہے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اگر خداوند مطال کہ ہم نے اے ابراہیم ہم نے اب تمہیں آگے یعنی اب اس کو کہیں کہ یہ تیاری ہے کہ ابراہیم کی اقتداء مکمل طور پر کی جائے تب یہ امامت امامت امیر المومنین علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام تک ظہور کرے گی کہ لوگ اطاعت کریں گے اس کا آغاز خداوند مطال اس طرح سے فرما رہا ہے اس کا اختتان جناب ابراہیم نہیں تھے اس کا اختتان ذات گرامی خلیل اللہ نہیں تھے ان کی عظمت ان کا مقام اپنی جگہ پر لیکن اس کا آغاز کر رہا ہے خداوند مطال کہ ہم نے تمہیں امام قرار دیا بتا رہا ہے ہمیں کیوں بتا رہا ہے کیا ضرورت تھی یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ دیکھو ہم نے اس امامت کو کہاں سے سینچائے اور کہاں بھی لاکر غدیر خم میں ہم اعلان کر رہے ہیں اپنی ولایت کا یہ ولایت اتنی اہم ہے یہ ولایت اتنی امپورٹنٹ ہمارے لیے کہ اس کو اب ان کے ایپسنس میں ظاہری طور پر ہمارے پاس نہیں ہے لیکن جیسے میں نے ارز کیا کہ اتنے اتنے مضبوط یہ نام ہی ہیں صرف ان کی شخصیت کا اندازہ تو ہم کری نہیں سکتے ہم اپنے نفس کو جتنا بھی پروان چڑھا لیں ہم ان کو نہیں سمجھ سکتے ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے اور یہ بات میں ارز کر چکا ہوں لیکن بہرحال میں ذکر تھا بی بی کا اس نہیں ارز کرتا تھا میں اس کو لے کر آنگا کہ اگر ان صرف ناموں کو ان ناموں کو ڈیفائن کیا جائے تو معصومین علیہ السلام نے کچھ چیزیں ہمیں بتا دی کہ یہ بی بی کا نام اس کا مطلب کیا ہے اور اگر اس کی تجلیات میں جائیں تو جتنی تجلیات ہیں اس کی وہ اس دنیا میں سمو نہیں سکتی کیوں نہیں سمو سکتے آپ ہیں حالانہ آپ یہ کیا بات کرتی یہ کیسے نہیں ہو کیسے نہیں ہو سکتا کیسے نہ سمجھیں کیوں کیونکہ یہ نام اس دنیا میں منتخب ہی نہیں ہوئے یہ عرش بری پر منتخب ہوئے ہیں خداوند متعال نے کیا سمجھ کر اب یہ سمجھ میری لفظ کی مجبوری ہے جو میں عدا کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کیا سمجھ کر اس شخصیت کے لیے فاطمہ کا نام رکھا ہم سر توڑ لیں ہم اس حد تک نہیں پہنچ سکتے بے شک بے شک نہیں سمجھ سکتے کہ بی بی کا مقام کیا ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ اس کا نام فاطمہ رکھو وہی نازل فرما رہا ہے اور یہی کیا قرآن بے ثانی زہرہ سلام اللہ علیہ ان کی ذات مبارکہ کہ جہاں پر خداوند متعال یعنی خود رسول اکرم یہ فرما رہے ہیں کہ میں منتظر ہوں کہ خداوند متعال جب وحی فرمائے گا تب نام رکھوں گا اور اس کے بعد خداوند متعال وحی فرماتا ہے کہ اس کا نام زینب رکھو تو اب یہ زینب میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں زین اب اچھا یہ مطلب ہے یہ مطلب ہے لیکن خداوند متعال کس کی زینت بن رہی ہے جنابے یہ شخصیت وہ اپنے والد بزرگوار کی وہ کون اور اس کی زینت کیا اس کو ہم الفاظ میں ڈسکس کر سکتے ہیں اس کو ہم کسی حدود میں موین کر سکتے ہیں ہم کہیں سمجھ سکتے ہیں ممکن نہیں ہے اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے نفسوں کو اتنا بالیدہ کریں کہ یہ زیادہ سے زیادہ معارف جذب کر سکیں جتنا ممکن ہو ہماری ذات کی ایکسپینشن ہم اس کو جذب کر سکیں ہمارے لئے ممکن ہو جائے ختم تک نہیں پہنچ سکتے اختتام تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے یہ ذکر چودہ سو سال تو کیا چودہ ہزار سال اور چودہ لاکھ سال بنتا رہے تو لوگوں کی عقل کے مطابق ان کو ان کی تسکین کا باعث بنتا رہے گا اور ان کو سمجھاتا رہے گا محمد و علی محمد بلند ترسال آباد اللہم صلی علا محمد و عالی محمد و عجل فرجان سبحان اللہ اس لیے ہم اس لیے ہم ان کو اپنے الفاظ میں محدود نہیں کر سکتے ہم ان کو یہ نہیں کر سکتے کہ جناب یہ اس کا یہ مطلب ہے بس یہی ختم ہو گیا یہ تجلی ہے ابھی تو قرآن کی ایکسپلینیشن ختم نہیں ہوئی جو سامت ہے اور جو ناتق ہے اس کو کہاں سے ایکسپلین کریں گے سبحان اللہ ابھی تو بارہ سو تفاصیر لکھی گئی ہیں عالم اسلام میں عالم اسلام میں بارہ سو تفاصیر لکھی گئی ہیں تو ہمیں تو ابھی اس کا اندازہ نہیں تو ہم کہاں قرآن ناتق کی بات کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس لیے یہ شخصیات بہت اہم ہیں اب یہاں پر ظاہر بات ہے کہ وَجَعَلْنَا هُمْ آئِمَّةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا یہ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا یہ اس آیت کے اندر قریدہ ہے یعنی یہاں پر جب خداوند متعال جنابِ ابراہیم کہنی جملات ارشاد فرما رہا ہے تو وہاں پر ارشاد فرما رہا ہے انہی جائلوں کا لناسِ امامہ یہ ابتداء ہے نا جیسے میں ارش کر رہا ہوں کہ ابتداء میں خدا نے ارشاد فرما دیا لیکن یہاں پر جب اختتام کرنا چاہ رہا ہے خداوند متعال تو پھر یہ فرما رہا ہے کہ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا اب یہ امام یہاں پر خدا نے جوٹ دیا يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا ہمارے عمر کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے یہ ہدایت کریں گے ہمارے عمر کے مطابق تو اب یہاں پر اولاً ہدایت کا عنوان اب ہدایت نبی بھی دے رہا ہے ہدایت رسول بھی دے رہا ہے سارے افراد لیکن یہاں پر امامت کی ہدایت کو خداوند متعال نے اپنے عمر سے متصل فرما دیا کہا کہ یہ ہدایت صرف اور صرف عمرِ الائی صرف اسی عمر سے ہو رہی ہے اب یہاں پر میں اس بات کو عرض کروں اور اپنی عرائز کو ختم کروں کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں کہ نبی رسول امام اور اس کے بعد ولایت کوئی پوچھ سکتا ہے نا کہ مولانا کی ولایت اور امامت میں فرق کیا ہے ہم تو آج تک یہی سمجھے تھے کہ ولایت امامت امامت ولایت اگر ایسا ہوتا تو آخری حجتِ خدا جلاللہ تعالی یہ عنوان ہمارے سامنے نہیں آتا کہ امونا فاطمہ حجتن علینا اور ہماری مادرِ گرامی فاطمہ ہمارے اوپر حجت ہیں یہ کون حجت بن رہا ہے نہ امام ہے نہ نبی ہے نہ رسول ہے تو پھر یہ کیسے حجت بن رہی ہے آدمی سوچے تو وہ کون سا عنوان ہے جو بی بی کے پاس موجود ہے اور بی بی کو ان آئمہ پر جو یہدونہ بے امرنا ہے اس کے اوپر حجت بن رہی ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم حجت ہیں انسانوں کے اوپر لیکن ہمارے اوپر کون حجت ہے وہ ہماری والدہ ہماری والدہ اگرامی وہ ہمارے اوپر حجت ہے ہماری امامت کے اوپر تو اب یہ سوال آتا ہے بچے پوچھ سکتے ہیں کہ بہت شاری لوگ بہت سے زاکرین بہت سے علماء بہت سے خطبہ جو ہیں وہ اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ہماری والدہ جو ہیں وہ ہمارے اوپر کس عنوان سے ہو جاتے ہیں وہ ولایت کا عنوان ہے اب ولایت کا مطلب ولایہ ولایہ کا مطلب یعنی نزدیکی ہو جانا خداوند متعال سے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کا نزدیک ہونا یہ کوئی زمانی مکانی نہیں ہے لیکن یہ عنوان ایسا ہے کہ جہاں پر ہجت خدا یہ فرمارے کہ ہمیں بھی اپنی والدہ کی مدد لینی پڑتی ہے اس قربت کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے وہ عنوان ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے اس غیر زمانی اور غیر مکانی قربت کو حاصل کریں نزدیک ہونے کو حاصل کریں خداوند متعال سے وہاں پر ہماری والدہ ہماری جدد ناب فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ اس عنوان سے ہمارے اوپر حجت بن گئے وہ ہے ولایت تو اب رسول اکرم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد نبوت ختم ہو گئی رسالت ختم ہو گئی لیکن امامت باقی ہے اس امام کے وجود سے ولایت باقی ہے اس امام کے وجود سے اسی لیے کوئی ایسا ہوتا کہ جس کو خداوند متعال نے اس طرح سے متعارف کرایا تھا کہ جس کو رسول اکرم کا نفس کہا اگر وہ نفس نہ ہوتا تو یہ امامت اور ولایت نہ آتی وہ نفس اتنا بالیدہ تھا اب یہ مجبوری تھی اب یہ دیکھیں میں پھر جملہ استعمال کر رہا ہوں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ چاہد اس کو غلط سمجھ لیا جائے مجبوری تھی ذاتِ گرامی علی رسول اکرم کے لیے یعنی رسول اکرم مجبور تھے کہ علی جیسی کوئی شخصیت ہو کیونکہ نظام چلنا ہے قیامت تک جانا ہے اس لیے شخصیت علی رسول کی مجبوری کہ جس تک منتقل کر سکیں زقن زقا کر سکیں یعنی جس طرح سے خود وحی کو لیا اس طرح سے مولا ایک کائنات نے اس وحی کو لیا کیا کہنے ماشاءاللہ اس کو خود فرما رہے کہ لا نبی آبادی اب نبی کوئی نہیں ہے لیکن یہ ولایت موجود ہے یہ امامت موجود ہے جو اس سے بڑھ جاتی ہے اور اس امامت کو خدا مند مطال کہتا ہے کہ اور بس آخری جملہ جو آپ سب جانتے ہیں یہاں تک لانے کی زحمت کہ اب یہاں پر پھر یہ ہویا تھا امام الہی کیا ہے ہر ایک کو مثال کے طور پر اب یہ بھی ایک بڑا common سا جملہ ہے جس میں بڑی بحث بھی ہو گئی اور بڑا اختلافات بھی ہو گئے لیکن اس کا سبب کیا ہے میں بہت ہی سمپل طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب ہم الفاظ کو جو میں نے بات کے آغاز کیا تھا ہم الفاظ کو اس معنی میں استعمال کرنے لیتے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں یعنی لفظ یہ کہ امر ہے جو قرآن میں آیا ہے نہیں کسی اور کے لیے استعمال ہو گیا تو کیا وہی عمر ہے جو قرآن میں آیا ہے نہیں اس کی حدود محدود ہے قرآن فرما رہا ہے اس کا عمر کیا ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے یہ اس کا عمر ہے یہ عامر کسی سے بھی قابل مقایسہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے ان ہستیوں کے جن کو خداوند مطال نے انعائیت فرمایا کہ یہ ہمارے عامر کے ذریعے سے جس کے دل کو چاہیں جس کے نفس کو چاہیں جو خدا سے لو لگا کر ہدایت چاہے ان تک خداوند مطال ان کے ذریعے سے ہدایت بھیجتا ہے یہ ہیں وہ ہدایت کرنے والے جن کی شہدہ کامل ہو جاتی ہے جب ایک شخص آیا اپنے جیسے افراد کے لیے جن کی کوہتائیاں ہیں ان کے لیے ارز کرنا ہوں بلکہ اپنے لیے ارز کرنا ہوں اور کسی کو اس پر نہیں رکھ رہا کہ جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو ایک نے آکر پوچھا کہ مولا جب ہم جنت میں چلے جائیں گے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنا ہے کہ مولا جب ہم جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں پر جا کر ہم ہم سوچیں گے کہ جو ہم نے گناہ کیے تو ان کا ملال رہے گا کہ وہ بھی نہ کرتے تو ایک اور اچھے جس کو کہیں کہ ردبے میں چلے جاتے کہ ولایت معصومی کے ردبے ہم وہاں جنت میں دیکھیں گے ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتے صرف دروازے نظر آتے ہیں ان دروازوں میں کتنے ردبے ہوں گے وہیں پتا چلے گا کہ کتنے ردبے ہیں آیا روایت میں کہا جاتا ہے کہ قرآن کے ہر پیج ہر ایک صفحے کا ایک ردبہ ہے جنت میں لیکن ولایت کے کتنے ردبے ہوں گے وہ وہاں جا کے پتا چلے گا تو اس نے پوچھا کہ مولانا وہاں چلے جائیں گے تو وہاں جا کے پھر ہمیں یہ تاثب رہے گا یہ ملال رہے گا کہ ہمیں دنیا میں یہ گناہ کر دیا یہ مشکل کر دی اس طرح سے کر دیا تو پھر اس ملال سے کیسے ہم چھٹکارہ پائیں یعنی وہ جو ہم تاثب کریں گے وہ جو ہمیں فکر رہے گی کہ ظاہری بات ہے ہم گناہگار ہیں گناہ کر دیتے ہیں معصوم نہیں ہیں کوشش کرتے ہیں کہ گناہ نہ کریں تو مولا فرماتے ہیں تمہارا نام کیا ہے تمہارا نام تو کہتا ہے واللہ میں اپنا نام بھول گیا مجھے اپنا نام نہیں یاد مولا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور کہتا ہے مولا سے التجاہ کرتا ہے کہ مولا مجھے بتائیے میرا نام کیا ہے میں اپنا نام بھول گیا اور پھر کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو وہ بتاتا میرا نام یہ کہا کہ یہاں پر جس طرح سے ہم نے تمہاری یاد داشت سے وہ نام اب یہ میرے الفاظ ہیں یہ روایت کا الفاظ ہی ہے جو پچپن سے تم سن بھی رہے تھے اور لے بھی رہے تھے اس کو محف کر دیا تو وہاں پر خداوند مطال تمہارے ذہن سے وہ چیزیں محف کر دے گا وہ ہوگا نہیں یہ انوان یہ وہ شخصیات ہیں یہ وہ امامت ہے میں اس ایک کچھ گھنٹے میں یا کچھ جو ہے وہ دقیقوں میں کیا آپ کی خدمت میں ارز کروں میں تو بہت ادنا سا تعلیم بھی اگر ہو جاؤں اس مکتب کا تو میرے لیے شرف ہے میری نجات ہے اس کے اندر کہ اگر میں یہاں پر مکتب ہے طفلے مکتب بھی کہہلا جاؤں کوشش ہے کہ جو علماء سے سنا وہ آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ امامت کا امان یہ امامت کی اہمیت ہم ایسے ہی نہیں لگے ہوئے چودہ سو سالوں سے یا بارہ سو سالوں سے یہ گیارہ سو ستاسی سالوں سے ہم اپنی قربانیاں دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں امامت کچھ ہے کوئی مقام ہے کہ جو ہم اپنی بالیدگی کے ساتھ اپنے آپ کو مقتدہ بناتے ہیں اپنے امام کی اقتداء میں جاتے ہیں تو جب ہم امام کی اقتداء میں جاتے ہیں بس یہ آخری جملے ارز کرو تو پھر عنوان نہیں ہوتا کہ میں ایک پیر بھی اس دائرے سے اپنی مرضی سے باہر نکالوں اب میں یہ نہیں کہہ سکتا ہے یہ ہے یہ نہیں ہے نہیں اگر امام کا قول کوئی عالم میرے لئے ثابت کر دے گا عالم میں نے ارز کیا عالم وہ جس نے اپنے نفس کی پاکیزگی کو اختیار کیا ہو جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا ہو وہ عالم میرے لئے بیان کر دے گا تو میرے پھر اس لکیر کو آگے نہیں پار پار نہیں کر سکتا ورنہ تغیان ہو جائے گا تغیان کون کرتا ہے جو اپنی سرحدوں سے جو اپنے لیمٹ سے جو اپنی حدود سے باہر نکل جائے میری حدود ہے کہ میں مقتدی رہوں اپنے امام کا اگر میں نے یہ اقتداء نہیں کی تو میں ولایت سے باہر نکل گیا اور ولایت نور سے باہر نکل گیا مجھے اور کوئی ولایت نہیں ملے گی سوائے ولایت شیطان کے کوئی ولایت نہیں ہے سوائے ولایت شیطان کے تو ہم اس ولایت کو اپنے ساتھ رکھیں گے اس ولایت کو جن افراد نے ہم تک پہنچایا ہے بارہ سو سال میں جنہوں نے زہمتیں کیے وہ جو کہ جیل میں بیٹھ کر ایک رات میں اپنے خون سے مسائل لکھ رہا ہے معصومین علیہ السلام کی آدیس کے عنوان سے وہ شہید اول جس نے ہم تک یہ پہنچایا وہ سلسلہ علماء جنہوں نے اس کو ہم تک پہنچایا آج ہم اس کے خلاف بات کریں ایسا نہیں ہو سکتا وہ افراد ہیں ہمارے لیے جنہوں نے بارہ سو سال زہمتیں اٹھائیں اور ہم تک پہنچایا کہ یہ حدیثیں جو میں نے آپ کی خدمت میں اٹھس کی یہ میری اور آپ کی ہیں نہیں یہ انہی علماء کی زہمتیں شیخ مفید شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے لے کر اور جناب حضرت آیت اللہ العظمہ برو جردی حضرت آیت اللہ العظمہ محسن الحکیم حضرت آیت اللہ العظمہ سکستانی حضرت آیت اللہ العظمہ ان سب کی کوششیں یہ ایک سلسلہ ہے جو میرا اور آپ کا قائم کردہ نہیں ہے ورنہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا کہ ہم یہ کہتے ہیں چار ہزار ہماری کتابیں تھیں جو اصولِ اربع میعہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ کتبِ اربع ہیں یہ چار رہ گئی ہیں کیا کیا تھا اگر وہ علماء اتنا نہ لکھتے ہاتھ سے نسخہ برداری کی جاتی تھی ایک ایک کتاب کے نسخے بنائے جاتے تھے اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے اور اس کے بعد رکھا کہ اصولِ اربع میعہ یعنی چار سو اصول یہ کتابیں تھی ہماری جن کو دشمنوں نے جلا دیا جن کو تحس نحس کرنے کی کوشش کی یہ ان کی زہمتیں ہیں کہ آج ہمارے پاس چار وہ اصول کی کتابیں ابھی بھی باقی ہیں الحمدللہ ہمارا عمر کیا ہے ایسے کہ جیسے ہم آنکھ جھپکے اور سارا کچھ کر دیں کیوں؟ کیونکہ عمرِ الٰہی ہے اس لیے اطاعت متی مختدی ہونا اختدا کرنا جیسے میں نے آپ کی خدمت بیرس کیا کہ جب ہم ان شخصیتوں کو دیکھتے ہیں اب یہ ایک عنوان الگ ہے کہ معصوم اور معصوم کے ساتھ رہنے والی شخصیات جنابِ حضرتِ علی اکبر علیہ السلام جنابِ باب الحوائج ابو الفرد العباس علیہ السلام بھی شخصیت ہے اصلاً وہ عنوانِ شرعی جو ہم لیتے ہیں وہ ایک عصمت کا عنوان لیکن یہ معصوم یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جن کو امامت تو نہیں ملی وہ منصبِ نبوت نہیں آیا وہ منصبِ رسالت نہیں آیا وہ منصبِ امامت نہیں آیا لیکن منصبِ ولایت کے اوپر فائز ہیں یعنی ان شخصیات کے بعد جو خدا سے سب سے نزدیک ہیں وہ یہ شخصیات ہیں اب خدا نے کسی عنوان سے ان کو عدہ نہیں دیا ہم کیا جانے ہیں ہم تھوڑی اس عنوان سے بات کر سکتے ہیں کہ جی کیوں نہیں دیا اور کیوں دینا چاہیے تھا نہیں ہم تو خدا کے سامنے مطی ہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ ان کی ولایت پر یقین اور اس ولایت کے ذریعے سے اپنے آپ کو خدا سے نزدیک کرنے میں یہ تمام دنیا سے اوپر ہیں کوئی ان کا مساوی نہیں ہے کوئی ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ عنوان ہے اور یہ مثلا میں بارال ذکر کروں کہ جب ہم جا رہے ہیں مسائف کی حالت میں وہ شخصیت جس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے بی بی امت کی شفاہت کی درخواست کریں گے جس کے کٹے ہوئے ہاتھوں سے محصوم پرماتے ہیں کہ جب رسولِ اکرم پوچھیں گے کہ بیٹی کیا لائی ہو تو ایک مرتبہ دو کٹے ہوئے بازو بی بی یومِ حشر میں محشر کے دن خدا کے سامنے دیں گی کہ یہ دو بازو کافی ہیں امت کی شفاہت کے لیے اللہ علیہ وسلم جس کے کٹے ہوئے ہاتھ اس کے سالم ہاتھ ہوتے تو کیا ہوتا اس کے ہاتھ سالم ہوتے تو کیا ہوتا بس ایک واقعہ نقل کروں گا آپ کی ذہمت کو تمام کروں ایک مرتبہ زینبِ کبرا سلام اللہ علیہ ثانیِ زہرہ خیموں کے گرد ہیں اپنے بھائی کے خیمے میں واجد ہوتی ہیں دیکھتے ہیں کہ سیطل کر رہے ہیں تلوار کو تیز کر رہے ہیں ایک مرتبہ احترام سے گھبراک کھڑے ہوتے ہیں ابو الفضلِ عباس فرماتے ہیں کہ شہزادی مجھے عمر کیا ہوتا میں آپ کے خیمے میں آجا ہوتا کہا نہیں میں خواتین کا سوال لے کر آئی ہوں کہ دیکھو کل آشور ہوگا کل جنگ ہوگی میں ان کو زمانت دے کر آئی ہوں کہ ان کے پردوں کی حفاظت ہوگی تو مجھے بتاؤ کیا پردوں کی حفاظت ہوگی عجیب و غریب عجیب و غریب وہ کہ جو امامت سے نزدیک وہ جو امامت کی آنکھوں کو پڑھ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ کل شام غریب میں کیا ہوگا لیکن ایک جملہ کہا کہا بی بی پیری شہزادی جب تک آپ کا یہ غلام کسی کے پردے پر آچ نہیں آئے گی یہ کہا بی بی خوش ہو کے واپس چلی گئی اپنی سمنام بی بیوں کو کہا اب وہاں میں امہ فروا کو قاسم کی کوئی محسوس کوئی مشکل نہیں ہو رہی ترامہ امہ لیلہ کو علی اکبر کی کوئی مشکل محسوس نہیں ہو رہی یہ ہو رہا ہے کہ پردہ ہمارا محفوظ دشت بلا میں کوئی ہمیں جانتا نہیں ہے کہ ہمارا پردہ محفوظ ہو جائے ہاں بی بی نے زمانت دی شب آشور لیکن ایک وہ وقت آیا کہ جب بی بی نے زمانت کو واپس لے لیا جب اصحاب باوفا شہید ہو گئے جب اصحاب باوفا کی جہادت کے بعد اہلِ بیت کی باری آئی اور ہر مرتبہ جنابِ آپ پاس تنپ رہے ہیں کہ علی اکبر چلے گئے میں موجود ہوں قاسم چلے گئے میں موجود ہوں محفوظ چلے گئے میں موجود ہوں لیکن جب ایک مرتبہ اجازت لینے کے لیے آئے تو اب بی بی نے کہا اب تمہارے پردوں کی کوئی زمانت نہیں خدایہ ہماری سلیل عبادت کو قبول فرما خدایہ ہم نے جو بھی کچھ مجلس کی صورت میں عبادت کو انجام دیا ہے مرہومین تک اس کا ثواب بہترین صورت میں ان آیت فرما خدایہ ان کے درجات کو بلند فرما خدایہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان کی کوہتائیوں سے درگزر فرما خدایہ وہ منتظر تھے اپنے امام کے ان سے کوہتائیاں ہوئی ہوں گی بھول گئے ہوں گے لیکن وہ سب منتظر تھے اپنے امام کے وہ اپنے امام کا دیدار کرنا چاہتے تھے خدایہ ان سب کو اس دنیا میں ان کے امام کا دیدار نصیب فرما خدایہ ہمارے دلوں کو ہمارے گھروں کو نور قرآن و نور اہل بیت منور فرما خدایہ ہمیں عوامر اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما خدایہ ہمارے نوجوانوں کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما خدایہ ہم سب کو امام زمانہ کے اصحاب و عوان میں شمار فرما ہمیں ان کی رکاب میں شہادت کی توفیق عنایت فرما خدایہ ہمارے محمد زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اللہ ما صلی علی محمد و عجل فراجان نہائی متشکر ہوں ملانا قبلہ سید افتخہ رابط نقوی صاحب کا کہ آپ نے وقت نکالا اور اپنے علم سے مستفید فرمایا اب میں ملتمس ہوں جناب حیدر فیزان علی صاحب سے کہ وہ نوحہ خانی پیش فرمائے ماتم حسین یا حسین جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تم نا سہر پہ رہی چاہ دے نا سہر پہ رہی چاہ دے نا میرا بچا بھائی عباس کہا ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تم عباس کہا ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی شبیر پڑارن میں کئی روز کا پیاسہ گے تیروں سے ہوا چھلنی مظلوم کلاشہ گے نہ کفن ملا اس کو نہ کبر ہی بنوائی عباس کہا ہو تو جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تو جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تو جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تو جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تو جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تو جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی نہیں غازی عباس پہ ہزہ گی یہی عباس کہا ہو تو جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس پہا ہو تو جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی بچوں کو ڈرائیا ہے کربل کی اداسی نے اختر یہ کہا ہو جائے احمد کی نواسی نے مقتل میں حسن لاتا اور موت کی تنہائی عباس کہا ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تم جلتے ہوئے خیموں سے زینب کی صدائی عباس کہا ہو تم اللہم اللہ محمد وعجل فراجہم یہ تھے جناب حیدر فیزان علی صاحب جو بہت خوبصورت انداز میں پردرد آواز میں نوحہ پیش فرما رہے تھے متوجہ زیارت اسلام علیکم يا ابھابداللہ السلام علیکم взارہ السلام علیکہ امیر الممنین السلام علیکہ یا فاطمہ تعالی زہرہ سیدہ تنسائل عالمین السلام علیکہ و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا غریب الغربہ السلام علیکہ یا معین الزوفہ والفقراء السلام علیکہ یا شمس شموس انیس النفوس ایوہ المدفون بعرض توس الرزل مرتزل مجتبہ روحی و جسم لک الفدا و رحمت اللہ و برکاتہ السلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امام ان سے وجہان الامان 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 من فتنة الزمان اجل اللہ تعالی فرجک وزہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک جمعیوں ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلع علی محمد وعالی محمد وعجل فرجعون الاجل ٹی وی کینیڈا کی شب جمعہ کی نشریات کے ساتھ اپنے میز بان سے یا جب